اسلام علیکم سیب سوٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائد نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید کی ہدایت پر لاہور پولیس کا آحسن اقدام لاہور کے مختلف علاقوں میں شہریوں کے ہاتھ دھونے کی سہولت فراہم کر دی گئی چھوٹی سڑک پر تیز رفتاری حادثات کا سبب بن سکتی ہے گاڑی والا اور موٹر سائیکل سوار اپنی ہی دھن میں مگن تیز رفتاری کے باعث دونوں میں تصادم موٹر سائیکل سوار کا شدید نقصان سیٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سحیل چہدری کا جپٹی کمیشنر کے حمرہ دفعہ 144 کے نفاظ کو یقینی بنانے کے لیے شہر کا خصوصی وزٹ اس موقع پر محمد سحیل چہدری نے شہریوں کو غیر ضروری نقل و حرکت سے اجتناب کی ہدایت کی سیٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سحیل چہدری کا کہنا تھا کہ ڈبل سواری اور پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندیوں کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کا روائی کی جائے گی شہری پابندیوں پر عمل کریں اور تمام احتیاطی تدابیر یقینی بنائیں میاں والی کے نواہی گاؤں ناصری والا میں کرونا وارس کے دو متاثرہ مریضوں کے بعد مکمل گاؤں سیل کر دیا گیا دوسری جانے میاں والی پولیس کے جوان کرونا وارس کے حفاظتی لباز زیبتن کیے ہوئے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں میاں والی میں تمام تھانا جات، ناکوں اور شہراؤں پر متین فورس کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے لیے وسائل مہیا کیے گئے ہیں میاں والی میں سچو تھانا کالا باغ انسپیکٹر محمد امجد کی کارروائی شہر میں داخل ہونے والا کنٹینر تہویل میں لے لیا کنٹینر میں تئیس افراد سوار تھے ظل انتظامیہ کے تعاون سے ڈاکٹرز کی ٹیم نے میاں والی پولیس کی نگرانی میں تمام افراد کی سکریننگ کی سگودہ میں سچو تھانا باکٹا والا کی کارروائی قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری مجرم گرفتار قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری مجرم خرم کو چک نمبر 87 جنوبی سے گرفتار کیا گیا گرفتار ملزم نے مئے 2014 میں معمولی تلخ کلامی پر اپنے دیگر دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر محمد نعیم کو قتل کر دیا تھا ایس اچو تھانا باکٹا والا اور ان کی ٹیم نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا بہاول نگر پولیس کا غریب پاسماندہ اور دہاڑی دار طبقے میراشن کی تقسیم کا سلسلہ جانی زلہ بھر کے ایس اچوز نے اپنے تھانے کے علاقوں میں مخیر حضرات کے تعاون سے ضرورت مند افراد میں اشیاء خورو نوش تقسیم کیے اس موقع پر ڈی پیو بہاول نگر قدوس بیگ نے کہا ہے کہ مشکل وقت کا مقابلہ کرنا اور دوسروں کے کام آنا ہی انسانیت کی میراج ہے موجودہ حالات میں عوام کو پہلے سے بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کے لیے میدان میں آنا چاہیے زلہ پولیس بہاول نگر کا کرونا کے خلاف رنٹ لائن پر برسرے پیکار ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کو خیراج تحسین پولیس دستے نے ڈی ایچ کو ہسپتال میں ڈاکٹرز لیگر سٹاف کو سلامی دی پولیس وفت میں ڈی ایس پی صدر منصور عالم پی آر او انام ایس اچوز بھی شامل تھے سی ای او ہیلٹ ڈاکٹر شاہی سلیم سمیت محکمہ صحت کے افسران کو بھی گلدستے پیش کیے گئے پتانہ صدر دیپال پر اوکارا کی حدود میں پولیس مقابلہ ایک نامعلوم ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائلنگ سے ہلاک تین ڈاکو موقع سے فرار ہو گئے موقع سے چینی گئی موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ برامت اوکارا پولیس کی بھاری نفلی نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا فرار ڈاکو کی تلاش جاری تھانہ حویلی لکھا پولیس کی کارروائی ہوای فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والا ملزم گرفتار عمر ڈوگر نامی ملزم نے گزشتہ دنوں ہوای فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی اچھک پولیس کا جرائم پیش آفراد کی خلاف گریک ڈاؤن جاری تھانہ پنڈی گھیپ کی ٹیم نے اسلحہ ناجائز رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کی ملزم بیلار اور ملزم ناصر خان تیز بور پسٹل سمیت گرفتار ملزمان کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے کا الہدہ الہدہ مقدمات درج دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے پر تھانہ سیٹی اٹک میں سات ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ملزم دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک جگہ اکٹھے تھے ڈی پیو لودرہ سید قرار حسین کا پولیس لائن میں سرکاری گاڑیوں کا معاینہ ڈرائیورز کو گاڑیوں کی بہتر حالت میں رکھنے کی ہدایت ڈی پیو لودرہ سید قرار حسین نے ڈرائیورز کو گاڑیوں کی دیکھ بھال اور بروقت مرمت کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ڈی پیو لودرہ سید قرار حسین کا کہنا تھا کہ پولیس کی تمام گاڑیاں ہر امرجنسی سے نمٹنے کے لیے ہما وقت تیار ہوں پولیس کرونا کے خلاف فرنٹ لائن فورس ہے ہر قسم کے حلات سے نمٹنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں اسے چوتھانہ صدر جہلہ محمد افضل نے چوکیدار عبد المنارف کے قاتل کو 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا ملزم تارک محلہ خیابانے راولپنڈی سے گرفتار ہوا ملزم سے آلائے قتل چھوری اور لوہے کا روڈ بھی برامت کر لیا گیا مقدمہ درج ڈسٹرک پولیس آفیسر جہلم عمر فاروق کی جانب سے ٹیم کو سی سی تھری سیٹیفکیٹ دینے کا اعلان یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.de موسیقی